اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پردہار منطری کے قطر دورے کی پردہار منطری ناریدر موڈی اپنے دو دن کے دورے پر جب قطر کی راجتھانی دوہا پہنچے تو ان کا بے حد غرم جوشی سے سواگت کیا گیا قطر کے پردہار منطری عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ ال تھنی نے پردہار منطری موڈی کا ائرپورٹ پر آپچارک طور پر سواگت کیا پردہار منطری ناریدر موڈی اپنے دو دن کے دورے پر جب قطر کی راجتھانی دوہا پہنچے تو ان کا بہت غرم جوشی سے سواگت کیا گیا قطر کے پردہار منطری عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ ال تھنی نے پردہار منطری موڈی کا ائرپورٹ پر جا کر سواگت کیا پردہار منطری کی اس یاترہ سے کھاڑی کشیتر کے ساتھ بھارت کے سمبندھوں کو نیا آیاں ملے گا اپنی یاترہ کے دوران پردہار منطری موڈی قطر میں پرواسی بھارتیوں سے بھی ملیں گے اس سمیں قطر میں قریب 6,30,000 سے ادھک بھارتی ناغرک کام کرتے ہیں قطر کھاڑی کشیتر کا چوتھا دیش ہے جہاں پچھلے ایک سال میں پردہار منطری کا دورہ ہوا ہے بھارت اور قطر کے بیچ ویاپار 6 billion dollar کا ہے بھارت اپنی LNG کی کھپت کا پیسٹ فیزدی قطر سے آیات کرتا ہے As far as relationship is concerned our friendship with Qatar is time tested you know it is a centuries old friendly relationship and through history there have been closed people to people contacts but of course in the current context undoubtedly there is enhanced interest among tourists as far as the multifaceted touristic attractions of India is concerned قطر بھارت کا گیاروہ سب سے بڑا ویاپارک ساجدار دیش ہے جبکہ بھارت قطر کا تیسرا سب سے بڑا ویاپارک ملک ہے قطر نیویش پرادھکرن دنیا کی بارویں سب سے بڑی نیویش سانستہ ہے پردہان منطری کی کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے بھارت میں نیویش کو بڑھاوا ملے وکاس کی راہ پر قطر بھارت کا اہم ساجدار بن سکتا ہے اور پردہان منطری موڈی کی یہ یاترہ اس دوستی اور وانجی کرشتوں کو اور مضبوط بنانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے قطر سے انوجی آدف کے ساتھ ارون شرما کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور قطر کی رازدھانی دوہا پہنچنے پر پردہان منطری نریندر موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ بھارت قطر کے ساتھ گہرے سنبند کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور میری اس یاترہ سے دونوں دیشوں کے بیچ آپسی سنبند اور مضبوط ہوں گے اس یاترہ کے دوران ہونے والے انیک کاریکرموں سے دونوں دیشوں کے بیچ آرثک سنبند اور دونوں دیشوں کے لوگوں میں آپسی سمپرک بڑھے گا تو پردہان منطری قطر پہنچ چکے ہیں اور قطر دورے کو لے کر جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمواد داتا انوجی آدف سب سے پہلے آج پردہان منطری یہاں پر جو ورکرز کام کرتے ہیں ہندوستان سے آ کر جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہلاکات کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج پردہان منطری کی سبھی کاریکرم کی ورکرز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد آج جو یہاں کے پردہان منطری ہیں قطر کے شیخ عبدال بن نسل الثانی وہ آج ان کے لیے ایک راتری بھوج کا بھی آیوجن کر رہے ہیں اور راتری بھوجن کرنے کے بعد وہ پردہان منطری آج آرام کریں گے اور کل صبح سے ہی ان کے پھر سے کاریکرم شروع ہو جائیں گے اگر ہم کل کے کاریکرم کی بات کریں تو کل بزنس لیڈرز کے ساتھ ایک راؤن ٹیبل میٹنگ ہوگی پھر ایک ڈیلیگیشن لیول میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو یہاں کے امیر ہیں امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ان کے ساتھ ان کی ایک مہتپونڈ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو سب سے خاص کاریکرم مانا جا رہا ہے یہاں پر اگر ہم قطر کی بات کریں دوہا کی بات کریں تو وہ انڈین کومیونٹی بھارتیے مولواسیوں سے یہاں بات چیت کریں گے حالانکہ پردھان منتری نریندر موڈی لگاتار گلف دیشوں کے ساتھ نہ صرف اپنے سمبندوں کو مجبوط کر رہے ہیں بلکہ اپنے ویعاپاریک اور آرثک چھیتر کو بھی مجبوط کرنے کی پہل کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں میرے کیمرامین انیل خننا کے ساتھ انو جیادو ڈیڈی نیوز دوہا مجبوط کرنے کی